جب پچھلی بار مانینے پردھان منتری نریندر موڈی نے دیش کو ایڈریس کیا تھا تو انہوں نے لوگوں کو یہ سوچت کر رہا تھا کہ لوگ ڈاؤن فور آنے والا ہے اور ساتھی میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ لوگ ڈاؤن پچھلی لوگ ڈاؤن سے الگ ہوگا نمستیو رادا میرا نام ہے نس خان and you are watching me through ارس پرکاش ٹی وی تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ لوگ ڈاؤن پچھلی بار کے لوگ ڈاؤن سے الگ کیسے ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ نے انومتی دے دی ہے کہ لوگ ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں جا سکتے ہیں کنڈیشن صرف یہ رہے گی کہ اس چیز کے لیے دونوں سٹیٹ اگری کرنے چاہیے لیکن کنٹینمنٹ ایریاز میں ابھی بھی سکتی برقرار رہے گی دوسری چیز یہ ہے کہ 65 سال سے اوپر کے لوگ پرینگنٹ وومنز دس سال اور دس سال سے نیچے کے بچے یا پھر وہ لوگ جن کو ڈس آرڈرز ہیں یا ملٹیبل ڈس آرڈرز ہیں ان سے یہ انورود ہے کہ اپنے گھر میں ہی رہے اور جب تک کوئی بھاری ضرورت نہ ہو اپنے گھر سے بھار نہ نکلے تیسری چیز جو اس لوگ ڈاؤن فور میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کام کی جگہوں پر ورک پلیسز پر تیتیس فیصیدی لوگ ہی کام کر سکتے تھے اور ان کو سرکاری آروگیا سیتو ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے یوز کرنا منڈیٹری تھا یہ اب کمپلشن نہیں رہے گی یہ محض ایک ایڈوائزری پوائنٹ بنا رہے گا چوتھا پوائنٹ جو اس میں آیا ہے کہ جو مارکٹ پلیسز تھی جیسے جی کے ٹو کھان مارکٹ کنوڑ پلیس کرول باغ چاننی چوک اب کھل سکتے ہیں لیکن مالز ابھی بند ہی رہیں گے سبھی سوشل پولٹیکل دھارمک فنکشنز اور دھارمک ستان کتیس میر تک بند ہی رہیں گے زونز کا جو ڈیویجن ہے کہ ایک سٹیٹ ریڈ زون میں آتی ہے گرین میں یا آرنج میں یا کنٹینمنٹ ایریہ کونسا ہے اس کا فیصلہ سٹیٹ خود لے گی منسٹری آف ہیلتھ نے کچھ پیرامیٹرز سیٹ کر کے دیئے ہیں اس کے مطابق ہی یہ فیصلہ ہوگا کہ سٹیٹ آرنج زون ہے ریڈ ہے کہ گرین ہے لیکن انہوں نے ایک چیز کا بولا ہے کہ رات کا جو کرفیو ہے وہ برقرار رہے گا یعنی شام کے ساتھ بے سے لے کر صبح کے ساتھ بجے تک کرفیو بنا رہے گا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈومیسٹک فلائٹس انٹرنیشنل فلائٹس اور میٹرو ٹرینز ان کی سیوائے کتیس میے تک بند ہی رہیں گی سٹیڈیمز اور سپورٹس کومپلیس کے کھولنے کے انیومتی دے دی گئی ہے پر کنڈیشن صرف ایک ہی رہے گی کہ وہاں پر کوئی بھی سپیکٹیٹرز allowed نہیں ہوں گے اور جو آخری پوائنٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ میڈیکل پروفیشنلز نرسز پیرے میڈیکل سٹاف سینٹائزیشن پرسنل اور ایمبولنس کو ایک دوسرے سٹیٹ میں جانے کے لیے کوئی نہیں روک سکتا ایک دوسرے سٹیٹ میں یا پھر سٹیٹ کے اندر ہی کہیں بھی آنے جانے کے لیے کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے اسے کے ساتھ آج کے لیے بس اتنا ہی ہمارے سب بنے رہیے ارث پرکاس ٹی وی پر دھنیواد تازہ اپڈیٹس کے لیے ارث پرکاس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں